بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارنگ کراچی اور میں ہوں آپ کی مزدان سنیا ملک اور میں ہوں محمد یاسر جی ہاں ناظرین آج ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا نو سے گیارہ بجے تک اور آج بھی ہم جیسا کہ پہلے سٹوریز آپ سے شیئر کرتے ہیں خبریں شیئر کرتے ہیں دیری بیسرس پر اور آج بھی ہم مختلف سٹوریز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہمارے سیگمنٹس میں موجود ہوں گے آج سب سے پہلی سٹوری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو وفاقی کابینہ سے ریلیٹڈ ہے پاکی کابینہ نے گزشتہ دور حکومت میں دیے جانے والے لیکوڈ نیچرل گیس ایلن جی ٹرمینل آپریٹرز کے غیر شفاف ٹھیکوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے اور پندرہ نمبر سے گننے کی کرشنگ کا آغاز کرنے اور اٹھکوک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہابلیٹیشن ایتھارٹی کو ختم کرنے کے احکامات سادر کر دیا ہیں ملکو جی آخری والا جو آپ خبر کا حصہ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے ایرہ کو ختم کرنے کا اور آپ کو بتا ہے اس طرح اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ایکسسٹ کرتے ہیں اور نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آپ کو بتا ہے کہ ایک سل وہ بھی قائم ہے اس طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں لیکن ان کا کام یا ان کا پبس کیا ہے یہ آج سکھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اٹھکوک آیا تھا دوہزار پانچ میں اس کے بعد جو ہے اس کا قیام ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال رہی ہم سب کے سامنے ہیں اس کے بعد ایک سب سے اچھی بات جو رہی وہ یہ کہ کلامیٹیز آئیں تو لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا فلٹ بغیر آتے رہے اور یہ صرف آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج کی حد تک جو انہوں نے کام کیا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اگر کسی قسم کی کوئی خبر آتی تھی کہ کوئی ارتھکوک آنے والا ہے اس ارتھکوک کو تو نہیں پرڈک کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی سنامی کے حوالے سے یا فلٹ کے حوالے سے تو بس ہی آپ کوئی ٹیکسٹ میسج کو ضرور کر دیا اس کے علاوہ سے یہ ایک اور چیز خبر کا پہلہ ایسا جس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ ایلیجی گیس کے حوالے سے جب ترمینلز بنائے گئے تھے سابقہ دور حکومت میں اس کو اب دوبارہ سے جو ہے وزٹ کیا جائے گا یہ ایک بڑی امپورٹن خبر ہے تو یہ اب بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی ان کو ری وزٹ کیا جائے گا ملکل اور وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کراکٹری کے جو ترکیاتی کام ہیں اس کے لیے گورنر سندھ کی سربراہی میں ایک عالی سطحی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس کا حکم دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل فائننس کمیشن انیف سی اوارڈ کی مرد میں صوبوں کو تین فیصد حصہ قبائلی علاقوں کو دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے وزیر پیٹرولیوم غلام سربر خان نے کہا کہ قدرشتہ حکومت نے الینجری کے تین معاہدے کیے جس میں ایک قطر کے ساتھ گیس فراہمی کا معاہدہ اور مقامی کاروباری گروپس کے ساتھ ری گیسیفیکیشن ٹرمینل کے دو معاہدے بھی شامل ہیں بلکل بلکل آپ نے ٹھیکیا اور یہ جو پچھلی حکومت تھی آپ کو پتا ہے کتر کے ساتھ ان کے تعلقات کے تھے بڑے بہتر تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان لوگوں کو چلیں شہزادے تو نہیں کہہ سکتے کتر کی آثورٹیز ہیں ان کو جو پورٹ مل دیئے اور پھر کتر سے ہی ایمپورٹ کرنے کی بات ہوئی ایلن جی اور اگو کے سب سے مہنگی ایلن جی ہم نے ایمپورٹ کی اس کے اوپر بھی بڑی ایکسپلینیشن اور اس کی جسٹیفیکیشن جو سابق دور حکومت میں وزیر خسانہ تھے ایسا دار صاحب دیا کرتے تھے لیکن اینیہا بہت سارے اور چیپر سوسس بھی موجود ہیں اور ایلن جی کے بارے میں آگے آپ کو جا کے لئے اور اس کی تحقیقات بھی ہونے والی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے نیب اب اس کی بھی تحقیقات کرے گا ایلن جی اور تذکرہ کرتا ہوں سنیا یہاں پر این ایف سی کے حوالے سے جیسے این ایف سی ہم نے دیکھا کہ اس کی پچھلی دور حکومت میں ایک دفعش کی ڈیسٹیبیشن ہوئی اور اس کے بعد ہی کانٹروپرشل سبجک بنا رہا اور اب جیسے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تین فیصد حصہ قبائلی لاکوں کو دینے کی ہدایت کی گئی ہیں میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے اور قبائلی لاکے کیونکہ پورے پاکستان کے علاوہ گرہوں کو دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ جو لیس پریولیج ایریاز ہیں وہ یہی ہیں اور یہاں سب سے زیادہ ڈیولیپرن اور پاکرس کی قصر ہے جی ہاں اور وفاقی وزیر نے بتایا ہے کہ قومی اتصاب بیورو یعنی کے نیب اور دیگر ادارے قطر کے ساتھ ہونے والے مہدے کی چھانبین کر رہے ہیں اور جبکہ وزیارت پیٹرولیم نے بھی اسی حوالے سے اپنی تحقیقاتی اور آڈٹ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے ان کا ہی کہنا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اجلت اور مایوسی میں کیے جانے والے الینجی ٹرمینل کے ان دو معاہدوں کی بدولت پاکستانی معیشت سخت دباؤ کا شکار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج آنے والی حکومت کو جو مشکلات ہیں وہ شاید پچھلی حکومت جو کر کے گئی ہے وہ اس کا جو کیا دھرا ہے وہ بھکرت رہے ہیں بلکل سانیا یہ ایک فیر انالیسس ہے اور بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ جتنی بھی پاس میں حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اکانومی کو رن کرنے کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سہارے کی ان کو ضرورت پڑی اور اس سارے کی وجہ سے ہم نے دیکھا یہ کہ جو مشکل فیصلے تھے اس کو وہ تھرو کرتے گا ہے اور وہ آپ کو اس کا امپیکٹ یا آپ سمجھ لیں کہ جو اس کے آفٹر میٹس تھے وہ آنے ضرور تھے وہ ہمیں نظر آئے اب اس گورمنٹ کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہی تھا کیونکہ ایک عوامی حکومت ہے اور مشکل فیصلے لینے پڑھیں گے ان کو تو پہلا جو فیس ہے اس کے اندر یہی سب سے بڑا چالنجز ہے کہ پچھلے دور میں جتنی سبسیڈیز لگائی گئی تھی یا جتنی جگہ سپورٹ دی گئی تھی ان سب کو ویڈراؤ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے تو اس وقت بھی تھا ہم بورو کر کے وہ ساری سبسیڈیز وغیرہ پیٹ کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ وہ ویڈراؤ کر لی گئی ہیں کہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جی ہاں بالکل اور اب جو ہے وہ نیب اس کی تحقیقات کرے گا اور یہی کہنا ہے نیب کا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے بغیر سوچا سمجھے ادجلت میں یہ فیصلے کیے اور اب جو حکومت ہے ظاہر سی باتیں اس کو معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے کچھ سخت فیصلے لینے پڑ رہے ہیں اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں گیا اس کی قیمتیں پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے اور دیگر بھی اس طرح کی جو سبسیڈیز ہے اس قیمت میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ تھوڑے سے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آنے آنے والا جو وقت ہے اس میں ملکی معیشت کو مزید مستحقم کیا جا سکے ابھی غالباً ہمیں خلصے ایک بریک لے لیتے ہیں جس کے بعد ہمیں مختلف گیس بھی جوائن کریں گے اور گوڈ بارنگ کراٹری میں یہ وقت دوا ہے ایک بریک کا گوڈ مورنگ کراٹری میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے جیسے کہ پہلے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وفاقی کابینہ کے اچلاس کی جو کہ امران خان صاحب کی زیرے سربراہی ہوا ہے اور اس میں کافی سارے جو ایشیوز ہیں وہ رکھے گئے اور ایک عالی سطحی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو کہ ترکیاتی کاموں سے ریلیٹڈ تھی گورنر سندھ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل فائننس کمیشن این ایف سی ایوارٹ کی مد میں صوبوں کو تین فیصد حصہ قبائلی عراقوں کو دینے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے بلکہ سنگی آپ نے بلکہ ٹھیک ہے کہ بڑے عام فیصلے کیے گئے ہیں ایلن جی کے حوالے سے اور خاص طور پر این ایف سی کا جو ایشیو بڑے دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیرے انتباہ ہے ماضی میں بھی اس کے اوپر کوششیں کی گئیں لیکن وہ کوششیں جو ہیں وہ زیادہ موصف ثابت نہیں ہو سکی اور اس کے اوپر ڈیڈلوک رہا بہت سارے جو پروینسز ہیں ان کے ریزرویشن رہے ہیں بہرحال اس کو ریزولف کرنے کی بات کی گئی ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو اس میں جو غیر امراضی آفتہ تپتے ہیں یا جو صوبہ ہے اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے اس کو زیادہ اس طرف فنڈز دینے کی بات کی گئی ہے اور ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے ہم ایک گیس نے جوائنگ کیا ہے سیاسی رہنوہ ہے ہمارے ساتھ اور سوشل ایکٹیوست بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ دوہ زبیر صاحب ہم موجود ہیں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آج اگر ہم بات کر لیں جیسا کہ آپ کا تعلق بھی مختلف سیاسی جماعت سے رہا ہے اور جو اس وقت حقوقت نے جماعت اس سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے عمران خان صاحب کہا جاتا ہے کہ چینج کی بات لے کر آئے تھے اور وہ چاہتے بھی تھے کہ چینج آئے اور کئی نہ کئی عوام نے ان کو جو ہے وہ چن لیا ہے اور چینج کو چن لیا ہے تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ملک میں چینج آئے گا عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جی ہاں بالکل ایک اچھی فضا ہے اور امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں عوام کو بہت زیادہ امیدیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواب دکھائے گئے اور جو امیدیں باندھی گئیں اور بتایا گیا کہ ہمارے آنے سے اس اس طرح سے فرق جو ہے آپ کو نظر آئے گا تو میرے خیال سے ایک اچھا دور شروع ہو گیا ہے پاکستان کا الحمدللہ ایک بہت عرصے کے بعد نوجوانوں کی امیدیں پھر سے بن گئی ہیں اپنے ملک کے ساتھ اب وہ یہاں پر واپس کچھ جو ہیں وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ڈیرڈ سال کے عرصے کے بعد واقعی میں پاکستان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہ ہم بھی بڑا فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ اور بڑے چیلنجز ہیں ابھی تو دیکھئے ابھی بہت ہر ڈپارٹمنٹ ہر ادارہ ہر آرگنائزیشن اپنی زبو حالی کا مو گولتا ثبوت ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو آپ کو سب سے پہلے ایک اچھی نیت ہونی چاہیے کہ واقعی ہم کسی کام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے عمران خان صاحب جیسا شخص وہ بلکل کر سکتے ہیں انہوں نے تو ناممکنات کو بڑے ممکن کیا ہے اور ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے گو کہ وہ کبھی بھی کسی اس طرح کی پوزیشن پر نہیں رہے کوئی حکومت کا حصہ نہیں رہے اس کے باوجود اپنی ذات کے نام اور اپنی شخصیت کی وجہ سے ان کا اس طرح سے کام کرنا تو ہمیں بڑی خواہشات بڑی خواہشات بھی ہیں اور امیدیں بھی اور دعا اپنے بلکل ٹھیکہ کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں یہ سمجھنے کی ضرور ہے کیونک پاکستان کی جو اوورال اکانومی ہے جو اس کے ڈائنمکس ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں دعا ایک لائیف کالر ہے ان کو بھی پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم سبح خیر کون اور کان سے بات کر رہے ہیں ملکم اسلام سبح خیر محسونیا باکستانی طرح سے جی جی فرمایی کیا کہیں گی باکستان میں سوال کرنا تھا چھوٹا تھا کہ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے جی لیکن میرا ایک سوال ہے کہ گورنمنٹ نوجوانوں کی جوب پھر میں کیا کر رہی ہے جی جی لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن یہاں پر جوب کی اپسیمیٹی بلکل نہیں ہے جو ابھی ینگ بچے ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ایک سو جوب لہتے ہیں لیکن جنہوں نے ابھی ابھی پاس آؤٹ کیا ہے وہ تقریباً چھے مہینے آٹھ مہینے سال برسے ایسے ہی مارے مارے بھوم رہے ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بچے لڑکے لڑکیاں کہاں جائیں گے گورنمنٹ بہت پاکستان ان کے لیے ایسی قوم کی مطلب کوئی ایسی سیکھئی جی بنا رہی ہے کہ جو کہ ہمارے پاکستانی نوجوان نسل کو کام ملے جی ٹھیک ہے سونیا میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ پہلے تو پورے پاکستان کے لیے سکتے کریں لیکن کراسی کے لیے خاص طور پر کیونکہ یہ پورا حب ہے پورے پاکستان کو چلاتا ہے ٹھیک ہے سونیا ہمارے ساتھ لائف کالر تھی اور وہ یہ سوال کہہ رہی تھی کہ نوجوانوں کے لیے اپورچنیٹیز کب بنای جائیں گی کیونکہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئیں بڑی ایک انفورچنیٹ ہے کہ اپورچنیٹیز بنائی گئیں تو وہ اس طرح کہ کسی کو ٹیکسی دے دی گئی کسی کو ٹھیلہ لگانے کے لیے کام دے دیا گیا کسی کو لپ ٹاپ تھما دیا گیا تو یہ کوشش رہی میں چاہوں گا اس کو آپ ذرا الائبریٹ کریں کہ جوب کریشن کے حوالے سے کیا پولیسی عمران خان صاحب کی ہے کیا سوچتے ہیں آپ کے خیال میں کہ کس طرح جوب مل سکتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا جو علان تھا ایک کروڑ نوکیوں کے حوالے سے جو کہ بہت ہی زیادہ خوش آئین بات لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جنیریٹ کی جائیں گی کہ آپ کی ویسے ہی معیشیت کا وہ برا حال ہے اور جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا کہ سود کی شرائع سود کو جو بڑھا دیا گیا تو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ مزید کیسے گرو کرے گی یہ بڑا مشکل کام ہیں لیکن ہاں یہاں پر ایک جو چیز ہے کہ جو ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں گوست ملازمین کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے اس نے تمام لوگوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے اور اب کیونکہ اکاؤنٹبلیٹی کا جو ایک پروسس ہے وہ اس ملک میں الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر کیونکہ بی بی نے جو بات کی اس وقت فون پہ کہ سندھ اور کراچی کے حوالے سے جو بات کی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر بہت زیادہ اس کام کی ضرورت ہے یہی سب سے جس کو آپ کہتے ہیں ایک عالی مثالیں ملتی ہیں یہاں پر گوست ملازمین کی چاہے وہ اسکولز ہوں چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو وہاں پر اپنے لوگوں کو نوازہ گیا اور اپنے لوگ وہ تھے کہ وہ بھی کیونکہ جس طریقے سے چیز کو حاصل کر رہے تھے وہ بھی گھر پہ بیٹھ کر آپ نے ایک تو جوب حاصل کر دی اس کے بعد اس کو حق نہیں ادا کیا اور آپ گھر میں بیٹھ کے آپ وہاں سے تنخائیں اٹھا رہے ہیں تو میرے خیال سے ان تمام لوگوں کو جو کہ اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتے ظاہر ہے کہ وہ گھر جائیں گے اور نئے لوگوں کو وہاں پہ موقع ملے گا اور انصاف کا نظام ہے تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ ایک اچھے طریقے سے تمام اپرچین اٹریز پر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے پچھلی حکومتوں کے بات کر لیں تو انہوں نے بھی اپنوں کو نوازا ابھی اپوزیشن ہے امران خان صاحب کو بھی غالباً دو مہینے ہوئے ہیں اتتادار سنبھالے ہوئے انہوں نے اپنی وکری سپیچ میں بڑا ایک کمپریہنٹ سب سے خطاب کیا اور کافی سارے وادے دعوے انہوں نے نہیں کیا جس میں اگر دوہتار چودہ کی ہم بات کریں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایم اف کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ ہم کو کشی کر لیں گے لیکن ایم اف کے پاس نہیں جائیں گے پی ٹی کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ یہ ارزامات لگاتی ہے کہ بہت جلدی وہ اپنے فیصلوں کو شاید بہت جل بازی میں فیصلے کرتے ہیں بہت جل بازی میں فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے بیک باؤنس ہو جاتے ہیں تو آپ نے سمجھتے اس سے جو ہے وہ پی ٹی کے لیے آنے والی وقتوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں کتنی اجلت میں فیصلے کرنے سے ہاں دیکھیں ہر شیس کے لیے ایک ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ ایک ویسے تو میں ایک خواب دکھانے کی جب بات کروں گی یا ایک ویسی جنرل اپنین دوں گی وہ ایک الگ ہوتا ہے لیکن on practical ground situation اور scenario بالکل چینج ہو جاتا ہے یہی صورتحال کا سامنا جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ اس وقت جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر صرف نیشنل ہی نہیں یہاں انٹرنیشنلی جو پولیسیز ہیں آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور کونسپیریسیز ہیں پھر آپ کو پتا ہے دنیا چل رہی ہے ملک چل رہے ہیں کوئی کیوں ایسا جاہے گا کہ پاکستان اگدم سے کھڑا ہو جائے آپ کے پڑوس میں اس وقت جو انڈیا موجود ہے وہ کیوں چاہے گا کہ آپ نے جو باتیں کہیں ہیں وہ منوان یہاں پر ہو جائیں اور ان کو کیوں کہ یہ بات معلوم ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ اب آنے والے وقتوں میں بہت سیریس کام ہونے والا ہے تو اس پہ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی بات ہونا یہی کافی نہیں ہے اس وقت ہمیں انٹرنیشنلی بھی پڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی فورن پولیسی کو ہمارا فورن آفس کتنا ایکٹیو ہونا چاہئے کس طریقے کی پولیسیز ان کو مرتب کرنی چاہیے کہ جس سے ہماری بھی معیشیت کو بھی لے کر کے اور کوئی اس طرح کی پابندیاں جس کو آپ کہتے ہیں جو ہم کئی سال پہلے بھی بھگت چکے ہیں آپ کو پتہ ہے جب ایٹمی طاقت بنے تو ہم نے کس کس طرح کی حالات کا سامنا کیا تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنا ہے اور دیکھیں ابھی جس طرح سے میں شاید کل پرسوں کی بات ہے کہ سعودی حکومت نے جو عمرہ پہ ایک ٹیکس تھا اس کو اس طرح سے آہستہ آہستہ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ابھی لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن کترہ کترہ میں سمجھتی ہوں کہ دریا بنتا ہے اور ہر اٹھنے والا قدم ایک مصبت قدم ہے سب سے اچھی بات یہ ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس فیصلے کو ان کو خود معلوم ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی بات کر چکے ہیں اور اب وہ پھر جا رہے ہیں تو میری خیال سے ان کے پاس بہترین پولیسی موجود ہے لیکن ابھی ان کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی بات کرنا نہ جانا پڑے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں پر اس میں رسرچ کی ضرورت ہے اپنے بہت ساری لوگوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا بیسٹ پوسیبلیٹیز ہیں ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ نے ٹھیک کا دعا اور سنیا اس سے پہلے جو ہماری ڈسکاشن ہو رہی تھی جوب کرییشن کے حوالے سے تو ایک سب سے بڑا ایشو پاسٹ میں یہ رہا کہ جتنی بھی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں آپ دیکھیں بڑی غیر معمولی بات ہے کہ کسی نہ کسی طرح بزنس کرتے تھے یا تعلق اس سے رہا اور جب بھی کیونکہ ملک میں جوب کی جو کرییشن کی بات ہو رہی تھی وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب پرائیوٹ سیکٹر آپ کے ملک میں آتا ہے جب باہر کی کمپنیز آپ کے یہاں کام کرتی ہیں تو پھر جوب کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایکسپینشن ہوتی ہے لیکن یہاں ستہ میرا کہ ماضی میں جتنے حکمراتیں اپنے بزنسز تو باہر کر رہے تھے اور دوسروں کے پاس جاتے تھے کہ اپنا بزنس پاکستان میں لاؤ اس کا نتیجہ ہی نکلتا تھا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس گئے تو انہوں نے صرف ایک سوال ان کے سامنے رکھا کہ آپ کے اپنے بزنسز جب ملک سے باہر ہیں تو آپ ہم سے کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنسز پاکستان میں لائیں کہ آپ کے یہاں کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے ہمیشہ آئی ایم ایف کا راستہ اختیار کیا جبکہ کلیم وہ بھی کرتے رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے کشکول توڑ دیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں لیکن ایبری ناو ان دن وہ آئی ایم ایف کی طرف بیل آوٹ کے لیے گئے اب تھوڑی سی ایشیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایشیوز کیونکہ بہت سار ہیں اور ایک ایک کر کر آپ جیسے ہم تو کافی زیادہ اپٹمیسٹک ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ بہت سارے چالنجز ہیں ایک ایک کر کے سب کو تیک اپ کرنا ہے لیکن اس وقت سب سے بڑا جو چیز کا جس کی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے اور دوہ یہ سوال ہر کوئی کر رہا ہے کہ پولیسی یا ایک چلی لائن آف ایکشن ہے کیا وہ ابھی تک کیوں ڈسکرائب نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے میں چاہوں گا اس کے حوالے سے تھوڑا سا کامنٹ کریں دیکھیں یہاں پر بیوروکریسی گورنمنٹ اور مختلف ادارے ہیں یہاں پر ان کے ابھی ان کو عادت ہی نہیں ہے کام کی اب وہ اکدام پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ نے صبح جو ہے پہنچنا ہے آپ نے چھٹی نہیں کرنی ہے آپ نے کام کر کے دینا ہے تو اب وہ پریشان ہے کہ بھائی یہ اس طرح کی جو حکومت چل رہی ہے ہماری جو جس طرح پہلے ہم عادی تھے تیس چالیس سالوں سے بیٹھے ہیں ایک محول کی ان کو عادت تھی تو اب یہاں پر یہ جو کوڈینیشن لیک آف کوڈینیشن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ نہ کرنا اور ان کے پھر آپ بیانات بھی دیکھیں سیکیٹری کو کہا جاتا ہے آپ گھر چلے جائیں سیکیٹری کہتے ہیں اس طرح تو نہیں چلے گا تو مطلب یہاں پہ جن جن کے اجارہ داریاں چل رہی تھیں وہ پریشان ہیں اب اس منوپلی کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے اس کے لیے کچھ آپ کو بہت زیادہ دیکھیں اگریسیو ہونے کی تو ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت فاسٹ گراؤنڈ پہ کھیلنا ہے اور اس کے لیے بہت اگریسیو بھی کھیلنا ہے لیکن تھوڑا سا یہ کہ آجیٹیوڈ پرابلم ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے کہ ہم سارے کے سارے جتنے بھی ہیں پاکستانی ہیں کہیں نہ کہیں وہ بیوروکرائیسی بھی ایفیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے گھر میں راشن پانی پورا ہوتا ہے ان کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے ریٹائرمنٹ ہے دس چیزیں اس کے بعد یہی پاکستان ہے یہی آپ نے گزارہ کرنا ہے یہی آپ کے بچوں نے پلنا بڑھنا ہے تو اپنے بچوں کے لیے اور آپ ایک بڑے اس پہ سوچیں اس کے لیے سوچیں اپنی چھوٹی محدود سوچ کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اس وقت اور بیوروکرائیسی کو بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب حلال کرنے کا وقت آگے ہے تو کیا جائے کیا جائے اسی پر بات کر لیتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہا جاتا تھا جب عمران خان صاحب اپوزشن میں تھے تو حکومت پر تنقیت کرتے تھے کہ اپنوں کو نوازا جاتا ہے اور جس طریقے سے اب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی اب جو اپوزشن میں جو لوگے جو پہلے حکومت میں تھے اب وہ ان پر الزام تراشیہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلی حکومتوں سے یہی حکومت مختلف کیسے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ زرداری صاحب اپنے دوستوں کو نواز دے ہیں ڈاکٹر آسم کی بات کر لیں اور دیگر ان کے دوست ہیں اب اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے ظلفی بخاری کو جو ہے وہ مشیر تائنات کر دیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو الزامات پہلے حکومتوں پر لگایا جاتے تھے اس حکومت کی جانب سے تو یہ مختلف کیسے ان لوگوں سے انہوں نے بھی نوازا اور اب عمران خان صاحب بھی ان کو نواز دیا ہاں مختلف کا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بہت مختلف ہے اب دیکھیں کیسے مختلف ہے مختلف یوں کر کے ہے کہ عمران خان ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود ہیں اور پیچھے پیسنجرز آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن یہ کہ جو سٹیرنگ اور بریک ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہیں پالیسیز اوپر سے بن کے آتی ہیں عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں چہرے بدلتے رہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے آپ کا جو جس کو کہتے ہیں کیپٹن ہے وہ کس طرح سے ہے اور وہ کس طرح سے اپنی ٹیم کو لے کے چلتا ہے میں یہاں پہ سمجھتی ہوں اس وقت ساری کی ساری جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب کے ہی کندھوں پر ہے کوئی آتا ہے کوئی ذلفی ہے کوئی نہیں ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ سمجھتی ہوں اور اس وقت میں آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتاؤں کہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ آپس میں ایک اچھے مقابلے پہ ہیں اور سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے میں نے دیکھا کہ اب یہاں پر ایک کمپٹیشن نظر آ رہا ہے ہر منسٹری دور لگا رہی ہے اب یہ آپ دیکھیں تھر کا جو گورنر صاحب کا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے فیصل وارڈا صاحب تھے کچھ ایمینیس تھے تو یہاں سے اب آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ نے اب اس چیز کا جو بیڑا اٹھایا ہے تو واقعہ تن اس میں کیا کیا حقیقت موجود ہے تو اس طرح سے آپ نے کیونکہ سندھ کو ہمیشہ سے ہی ان کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جیتے ہیں تو آپ ہی سمحالی ہے آپ ہی دیکھئے آپ ہی جانیے لیکن اب کیونکہ فیڈرل کی اس طرح سے وہاں پر آنا اور چیزوں کو اپنی آنکھوں سے خود وٹنس کر کے اب یہ ہے کہ ان پہ بھی دباؤ ہے اب سندھ گورنمنٹ کی سوچتی ہے کہ یہ اس طرح سے آگئے ہیں اب ہماری عوام پتا چلا کہ بھٹو زندہ کا تو جو نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ اگلے الیکشن میں نہیں چلنے والا تو اس صورتحال کے پیش نظر میں سمجھتے ہیں کہ اچھا جس کو ورکنگ انوارمنٹ آپ کہتے ہیں وہ بندنا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں تو اچھی امید ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو کون آرہ ہے کون جا رہے ہیں ٹھیک تو دارچوز کمپیٹیشن جو ہے وہ پروگرس کی طرف ہمیں لے کر جائے گا اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کمپیٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹلیور نہیں کر سکتے اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایک ہاؤزنگ سکیم کی متعارف کروائی گئی ہے زیسا کہ کہا تھا امران خان صاحب نے کہ پچاس لاکھ گھر تعمیر کیا جائیں گے تو یہ پچاس لاکھ گھروں کی بات تو کر دیئے لیکن ہم دیکھا کہ ٹیف جسٹس صاحب ہے وہ ہمارے اس سے مطمئن نظر نہیں آیا ہے اور جو اپوزیشن ہے مختلف شوز میں اس پر بحث بھی کرتے رہے ہیں تو جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پچاس لاکھ گھروں کی ہاؤزنگ سکیم تو متعارف کروا دی گئی ہے لیکن جو ٹھیک ہے وہ پھر وہی بات آ جاتی کہ امران خان صاحب کے ردوست ہے انیل مسارت صاحب ان کو دے دیا گیا ہے اور وہی اس کو بنائی ہے اور چیف جسٹس صاحب بھی ہم نے دیکھا کہ اس پر مطمئن نظر نہیں ہے دیکھیں میں نے جسے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پر سب کو مل کے کام کرنا ہے یہ چیف جسٹس صاحب کا بھی پاکستان ہے یہ امران خان کا بھی پاکستان ہے یہ آپ کا اور میرا بھی پاکستان ہے اس میں اتنا پریشان کن میرے خیال سے کوئی بھی بات نہیں ہے اس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں اس پر میٹنگز کال کی جا سکتے ہیں آپ بٹھا کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر دیکھیں آپ امران خان کے بہت دوست ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے دوست بہت ہیں اور آپ چاہے پاکستان میں دیکھ لیجئے چاہے آپ ملک سے باہر چلے جائیں امران خان صاحب کا جو ایک کرکٹ کے حوالے سے رہا پھر یہ ہے کہ وہ جس طرح سے سماجی کارکن بھی رہے اور جس طرح سے انہوں نے ادارے بنائے تو ان کی بہت زیادہ پی آر شپ ہے اور بہت دوست ہیں ان کے اب کیا کیجئے کہ ہر کوئی دوست نکل آتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت جیسے بہت سارے نام ہیں جو کنسٹرکشن کے حوالے سے آلریڈی بزنس کر رہے تھے اور وہ امران خان کے بہت اچھے دوست ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کا کام آن گراؤن موجود ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں اس میں مل کے بیٹھ کے کرنا چاہیے پچاس لاکھ گھر بنیں گے وہ پاکستانیوں کے لیے بنیں گے اس کے لیے چاہیے کہ آپ انپوٹ دیں آپ نے نہیں دیکھا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک تفان کھڑا ہوتا ہے کہ فلا شخص تو ایسا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا وہ کہتے ہیں اچھا ایسا تھا وہ فوراں بیک ہو جاتے ہیں ریورس بیک ہو جاتے آپ کا فیصلہ تو اس میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بہت بہت فلیکسبلیٹی ہے ٹی آئی کے اندر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی ہم نے فیصلہ کر دیا منوان ایسا ہی ہوگا مانو اس کو یہاں پر یہ نہیں ہے ایکزاکٹی تو آپ نے بلکھو ٹھیکا کہ اور سیاست کے اندر اتنا ہی فلیکسبل ہونا چاہیے لوگ اس کو زیادہ کرتے ہیں ہمارے یہاں کے فیصلہ واپس کیوں لے لیا گیا تو یہ شو کرتا ہے کیونکہ پاسٹ میں ہمارے پاس کچھ ایسے ہمارے لیڈرز رہے ہیں اب بات توری سے کرٹیکل ہو جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کی پیر بار میں بات کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ سپیس رکھنا چاہیے اگر کوئی فیصلہ غلط لے لیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو کسی سٹیج پہ ریلائز کر لیں کہ یہ غلط ہو گیا اس کو واپس لینے میں کوئی مزارکہ نہیں ہے تو اس وجہ سے زیادہ کرٹیسزم کا ساندھ رہا ہے اچھا کچھ فیصلے اب سوال یہ ہے کہ کرٹیسز اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تو یہ پہلو ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لے رہے ہیں ماضی میں بھی فیصلے لیتے رہے ہیں تو زیادہ کرٹیسز کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے فیصلے فریقونٹری لیے کیوں جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری پولیسیز کے اوپر ایشیوز کے اوپر ابھی بیٹھ کے بہت سوچنے کی ضرورت ہے یہاں ایک پرابلم یہ بھی دعا ہے کہ ماضی میں بہت سارے مسائل کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس ان کا حل موجود ہے میں چارج لیتے ہیں ان کو ٹھیک کر دوں گا تو لوگ اس وجہ سے زیادہ ایمپیشنٹ ہو رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اور کیوں لیے جا رہے ہیں دارٹ شوز کے آپ کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے اس تاثر کو سوچ کو کیسے ختم کیا جا پی ٹی آئی اس کو کیسے لوگوں کی دماغ سے نکالے گی اس بات کو کہ یہ فیصلے غلطی سے نہیں ہو رہا ہے یہ جلدی میں نہیں لیے جا رہا ہے اس تاثر کو کیسے زائل کر رہی ہے دیکھیں اس میں سب سے اہم بات جو کہ اس پر قوام بھول رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو فیکٹس ان فیگرز بتاتے تھے وہ ہمیشہ ہی فیکر کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے اپوزیشن میں ہم ان کے ہی باتوں پر ان کے ہی فیکٹس ان فیگرز پہ اپنی بات کر رہے ہیں لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں تو ایک دنیا ہی ایلگ ہے وہاں تو جو انہوں نے باتیں کی تھی اور جس اس طرح کا کہا جاتا تھا کہ سرویز ہو رہے ہیں اور اب ہم فلاں نمبر پہ آگئے اب ہم نے فلاں توپ چلا دی تو جب وہاں پہنچے تو وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے ایڈوٹائزمنٹ سے لے کر کے اور اس طرح کے سرویز پہ کروڑوں اربوں روپے عوام کا برباد کر دیا اب لیکن جو صورتحال ہے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان فیکٹس ان فیگرز پہ بنائی گئی باتیں تھی لیکن جب آپ وہاں پڑ گئے ہیں تو وہ سب جھوٹ کا ایک پلندہ نکلا ہے فکٹیشیس اسٹوریز بنائی ہوئے اب اب جا کر وہاں پہنچے ہیں تو اب انہی چیزوں کو دیکھ کر دیکھیں عوام کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے مفاد کی بات ہو رہا ہے عمران خان پہ ہم ہزار جس بھی طرح کی بات کر لیں لیکن یہ ہمیں معلوم ہے وہ ایک محب وطن انسان ہے اور وہ اس کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتا آپ دیکھیں کہ ان کے زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں لیکن جس لگن کے ساتھ وہ ایک ایم بنا کر چلتے رہے ایک ٹارگٹ بنا کر چلتے رہے کہ پاکستان کو ایک صحیح ڈگر پہ لے کر آنا ہے میں اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں یہاں کی عوام کے لیے ان کا ایک بڑا آپ کو معلوم ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ عمران خان صاحب بہت بڑے بہت اچھے آثار نہیں رہے بہت کتابیں پڑھنے والے بھی نہیں آپ ان کو کہہ سکتے لیکن ان کے کہے ہوئے جنگلے آپ دیکھیں تبدیلی کا آپ نعرہ دیکھ لیں ایک عام فہم بات ایک عام آدمی کے سمجھ آنے والی بات وہ اتنی پاپلر ہو گئی تو جس طرح وہ کہتے تھے کہ بہار کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے تو یہ حقیقت کی طرف جا رہا ہے لیکن it will take time ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا time ضرور لگے گا جی نا اسیوس کی ہم بات کریں ابھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو وادی کیا تھے اس میں کچھ حد تک وادے وہ پورے بھی کیا جا رہے جس طرح سے انہوں نے بہت فعودے لگانے کی بات کی تھی اور green and green مہم بھی شروع کی ہے اور وہ بھی کئی نہ کئی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی اسیوس پر اگر بات کریں تو جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو عوام ہے اسے ہم نے سکھا سازنے رہے تو پشلی حکومتوں نے نہیں دیا اب پشلی حکومتیں یہ کہتی ہیں وہ اپوزشن میں یہ کہتی ہیں کہ جو آنے والی حکومتیں اس نے گیس کی کیمتیں بڑھا دیا کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس چلیں گے تو اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پر آ رہا ہے تو آپ نے سمجھتے کہ اس طریقے سے ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور وہ آتے ہی عوام پر گیا اس بوم گرا دیا گیا بجلی کے ریٹس بڑھا دیا گیا آپ نے سمجھتی کہ اس کو شروع میں تھوڑا سا عوام کو ریلیف دینا چاہیے اور اگر ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کی شرائط بہت زیادہ ہیں تو اس فیصلے کو اتنی زلدی میں نہیں کیا جاتا کہ عوام جس نے انہیں ووٹ دے کر الیکٹ کیا ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا اس سے ریلیف مل جاتا اگر اپنی اجلت میں یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا تیکھیں اگر ایک تشویر کا ایک رخ دیکھا جائے تو آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک محسوس ہوتی ہے لیکن اب ہم جب دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو پشلی گورنمنٹ چھوڑ کر کے گئی ہے آپ اور میں اس پر کیسے رد و بدل کر سکتے ہیں زاہر ہے دیکھیں یہاں پر میں ایک بات آپ کو یہ کہوں کیونکہ اس ملک اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کرپشن ہے چوری کا ایشو ہے گیس کی چوری ہو پانی کی چوری ہو بجلی کی چوری ہو یہ وہ تمام چوریاں ہیں کہ جنہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے نامنہاد لوگ ہیں جن کے گھروں میں کنڈے لگے ہیں جو بجلی کے بل نہیں دیتے اب ان کے بل آپ اور مجھے سے لوگ بھر رہے ہوتے ہیں وہی صورتحال گیس کی ہے کہ انہوں نے ان کی فیکٹریز کو دے دی وہ بل کس طریقے سے ایڈجسٹ کرواتے رہے ہیں یہ بھی آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں اور یہی حال پانی کا ہے پانی کا دیکھیں پاکستان کے اندر ایک جو فیک میں سمجھتی ہوں یہاں پہ create کیا گیا پانی کی کمی کو یہ بہت زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے پانی چوری مافیا کھڑا ہوا ہے یہاں پر کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو اور مجھ کو پانی نہیں مل رہا لیکن ٹینکر مافیا کو پانی مل رہا ہے وہ کہاں سے بھر کے لاتے ہیں وہ کون سے کوئیں کھوڑ رہے ہیں وہ کون سے پہاڑوں اور چشموں سے پانی بھر کے لاتے ہیں یہاں سارا کا سارا corruption once آپ نے اس corruption کے بھوت کو بوتل میں بند کر دیا اور سمندر میں بھا دیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور میں آپ کو شور کرتی ہوں کہ میں کچھ چیزوں کو فالو کر رہی ہوں پانی کے حوالے سے خاص طور پر کراچی میں انشاءاللہ جون جولائی جب آئے کا تو سب بہت مطمئن اور خوش ہوں گے یہاں پہ اور ایک نیا جس کو آپ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف چوری پہ کنٹرول کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں پانی موجود ہے پانی عوام کے حساب سے ہے تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ جو لوگوں کو نظر آ رہے کہ اگدم سے آتے ہی ساتھ ہو گیا وہ ساری cosmetic ہوتی ہے آپ دیکھیں پچھلی government آتے ہی ساتھ جو ہے ریلیو دے دیا ڈالر نیچے آ گیا پیٹرول دس روپے سستہ ہو گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہیں کہ وہیں آپ آ کر کھڑے ہو گئے تو یہ دیکھیں کاسمیٹک چینجز ہیں آپ کو لانگ ٹرم کے لیے اچھی پالیسیز کی ضرورت ہیں اور میری خیال سے امران خان صاحب he is the best یہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے اچھا دوہ ایک اور بھی ہمارا مسئلہ رہا ہے خاص طور پر اس سوبے کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پیونچل گورنمنٹ وہ اور ہے تھرٹیر آف دے گورنمنٹ جو آتی ہیں لوکل بوڈیز وہ اور ہیں فیڈرل میں گورنمنٹ اور بیٹھی ہے اب یہ جو ٹرائو بن گیا تو اس میں ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگر کبھی پاس میں چاہا بھی کوئی پلان یہاں پر امپلیمنٹ کرے یا کوئی پروجیک بھی اگر یہاں پر لگایا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے گرین لائن کی صورت میں اور دیکھر پروجیک کی صورت میں اب تو کٹ دے لانگ سٹوری شورٹ اب یہاں پر کیونکہ اب امران خان صاحب پی ٹی آئی سے ان کی گورنمنٹ ہے پھر پیپلز پارٹی کی دین اگن ایم کی لوکل باڈیز کے اندر ہوئے تو اس پوزیشن کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا یہ جو ٹرائو بن چکا ہے جس کی وجہ سے اس سوبے کے اور بالخصوص شہر کراچی کے مسائل نہیں حل ہو پا رہا ہے اس کے لئے امران خان صاحب کا کیا بھی جانے کیا پلانی رکھتے ہیں دیکھیں وہ ہی بات ہے کہ دوبارہ سے مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے میں امران اسوائل صاحب کو ضرور یہاں پر اپریشیٹ کروں گی کہ جب انہوں نے اوتھ اٹھایا گورنرشپ پہ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے سی ایم کے پاس گئے وہ اور ان کو کہا کہ یہاں آپ بتائیے کہ یہاں کے جو مسائلیں ہم ان کو مل کے حل کرتے ہیں اور میری خیال سے اچھے طرح سے کام کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کک بیکس جو ایک دوسرے کو یہ دیتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یو سکرچ مائ بیک والا جو وہ والا جو سلسلہ ہے اب ختم ہونے والا ہے اب یہاں کچھ ویسا سلسلہ ہے نہیں تو ان کے لئے پریشانی یہ ہے کہ اگر کہ یہ نہیں کرتے تو آنے والے وقتوں میں کہیں پر بھی میں نے جیسے آپ کو کہا کو ووٹ نہیں ملنے والے سند میں محدود چار سوبوں کی زنجیر کہلائی جانے والی پارٹی آج صرف اور صرف ایک سوبے میں محدود ہو کر رہے گے اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ کراچی ریجن میں یہ کہیں نظر نہیں آتے یہ آپ کو سکھر اور ہیدر آباد ریجن میں ہے تو اب ہیدر آباد اور سکھر میں بھی بڑا ڈینڈ ہے میں آپ کو یہ بتاہوں تو اب اگر یہ نہیں سوچیں گے اور اگر یہ ڈلیور نہیں کریں گے اور بلاول بھٹو میں مجھے وہ چیز نظر آتی ہے کہ جو ان کے والد صاحب میں نہیں ہے اور ان کے اندر ایک ہے ڈلیور کرنے کی ان کی خواہش بھی ہے نوجوانوں کی بھی بات کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں اور ان کا جذبہ بہت اچھا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو پہ ذمہ داری یوں بھی بنتی ہے کہ شہید ماں کا بیٹا ہے نانا بھی ان کے اسی پاکستان کی تگو دوم ہے وہ جس طرح سرپنی جان کی بازی ہارے وہ اور جو صورتحال سے ان کا خاندان ان کے معنی ہو گئے مطلب ایک پورے خاندان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں قتل و غارت ہے سب کچھ ہے تو اگر بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ مزید قتل نہ ہو اور ان کو شہادتوں پر اپنی حکومتیں نہ کھڑی کرنی پڑے تو میرے خیال سے ان کو ڈلیور کرنے کا بہترین موقع ہے بلاول بھٹو بھی اب چونکہ پارلیمنٹریان بن گئے ہیں اور اسملی میں بھی ہم نے دیکھا آواز اٹھاتے رہتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ گزشتہ اندروس میں ان کا ایک بیان آیا تھا اور جس طریقے سے ہمارے پاس مورننگ شو میں بھی گیس آتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں بہت ساری ریفارمز کی جاری ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ آرڈر ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں کئی بھی کرپشن ہو رہی ہے وہ خود بھی کرپشن کے خلاف کافی متحرک ہو گئے آپ سمجھتے ہیں ان کا یہ ایک دام وہ تعلیم کے اس میں کے بچوں کو بہتر تعلیم لی جائے اور تعلیم کا جو میار ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے آپ ان ایک دام کو سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھا رہے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ان کو مزید صحیح سے ڈیلیور کرنے میں محصر کے دار ادا کر سکتے ہیں تیکھی اگر وہ کریں گے تو اپنے لیے اچھا کریں گے میں یہ سمجھتے ہوں کہ اگر ان کو اپنی سیاسی زندگی کو مزید آگے لے کے جانا ہے اور وہ ان کی بھی جو نظر ہے وہ پرائم منسٹر شپ پہ ہے تو ان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سندھ وہ سوبہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ آپ کی جو تعلیم کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ کم ہے پاکستان میں آپ یہاں سے چلے جائیں کے پی کے میں چلے جائیں گلگت بلتستان چلے جائیں کشمیر چلے جائیں ہنڈرڈ پرسنٹ پہاں پر آپ کو تعلیم نظر آتی ہے لیکن جب آپ یہاں ان میدانوں میں اترتے ہیں تو آپ یہاں پر تباہی کی وہ وہ مثالیں ہیں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے تو یہاں پر بلاول بھٹو صاحب کو صرف یہ نہیں کیونکہ ان کے جتنے بھی نیچے لوگ موجود ہیں ان کو عادت ہے کرپشن کی اور بلاول صاحب کو وہ چھوٹا بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو بہت سیریس ایکشن کی ضرورت ہے صرف بات کی نہیں ضرورت ہے ان کو گراؤنڈ پہ خود اترنا چاہیے اس وقت اور وہ خود مٹھی میں تھر میں اور آپ کو دادو میں ہر جگہ پر وہ خود نظر آنے چاہیے وہ خود منیٹر کریں ان کی ما شاء اللہ دونوں بہنیں بھی بڑی ایکٹیو ہیں ان کو منیٹر کرنا چاہیے وہ جائیں جا کر دیکھیں کہ آخر ان بچوں کے ساتھ وہ کیا رہا ہے جو آپ کو ستر سالوں سے اور بلکہ یہ پچھلے چالیس سال تو مطلب آپ نے اپنے نام لکھوا لیا ہے سندھ کو تو جب اتنا لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو جا کر کچھ نہیں تو تھوڑا وہ ڈیزر کرتے ہیں کہ آپ خود جائیں خود جائیں یہ بات آپ کی بلکہ ٹھیک ہے کہ بات ٹویٹر اور فیس بک سے آگے جانی چاہیے خود جا کے گراؤن کے اوپر تمام چیزوں کو دیکھیں اور ان کو پتہ چلے گا کہ ایکچلی ہو کیا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمارا یہ خیال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے یعنی دس سال کے اندر آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں جیسے چین کی مثال موجود ہیں لبے سے لے کے دو ہزار تک یہ دس سال جو رہے ایک انقلابی تبدیلی آگئی دس سال کسی بھی ملک کو بننے کے لیے ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے دوست ہیں وہ شاید اس بات سے برا بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ شاید لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن کام ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے بہرحال لیکن یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھر میں جو صورتحار جو اپوزشن لیڈر تھے سابق انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر کسی کو ترقی دیکھنے تو وہ سندھ میں چلا جائے یہ پہلے دین سپیچ میں انہوں نے کہتی اور پھر جو اپوزشن نے اسے یہ بھی بتایا کہ تھر میں کہت کیسی صورتحال ہے اور گندم کہا گیا کہ ادھر ویچ دی گئی ہے جہاں پر چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت تھی وہاں پر فوکس نہیں کیا گیا اور پھر اسی طرح گیا کریڈٹ لیا کہ ہم نے تھر میں اور جو سندھ کی صورتحال ہے اگر انفرسٹرکچر کی بات کریں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت اچھا ہے ہم نے پل بنا دیا روڈ یا انڈرپاسٹس بنا دیا سے تو آپ کسی بھی ملک میں مطبوت ترکھی نہیں کیا ایک چیز کو اور اضافہ اس میں کر دوں کہ انہوں نے ایک ہمارے پاس موجود تھے پانچسان پیپلز پارٹی کے رپریزنٹیٹی انہوں نے کہا کہ کلامیٹی اس کو تو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے میں نے ان کی بات سے اگری کیا کہ ٹھیک ہے چلیں کلامیٹی اس کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ اس کے لیے ریسورسز پیدا کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی پلان بنا سکتے ہیں کہ یہ کلامیٹیز اگر ہاں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے چلیں اب تھوڑی سی اور مسائل کی بات کرتے ہیں کیونک کراچی شہر کے حوالے سے لوگ بہت سابلات پھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا سن کے اندر چینج آئے نہ آئے کراچی کے اندر ہم نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی اور اس کا ثبوت ملا ہمیں ابھی بائی الیکشن کے اندر کہ یہاں سے ایک بہت امپورنٹ شیٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے کوائٹ کی جو کہ ریسنٹ پاسٹ میں عمران خان صاحب کے پاس تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑا فریکمنٹلی یہاں پر وزٹ کریں اور بہت سارے ان کے دیرینہ مسائل ہیں پانی کے حوالے سے سی بریج کے حوالے سے اور دیگر جو کہ پرائم نیسٹر کے امیٹ میں نہیں کہ ان تمام چیزوں کو کرے لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ پرائم نیسٹر یہاں سے الیکٹ ہو کر گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو نظرسانی کریں اور بڑا فریکمنٹ وزٹ کریں یہ کب ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں عمران خان صاحب کو تو میں اس طرح سے نہ ہی میں خواہش کروں گی اور میں لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ دیکھیں کراچی کو جو اہمیت دی گئی اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر پاکستان کراچی سے پورٹن شپنگ منسٹر کراچی سے وارٹر منسٹر آپ کے کراچی سے گورنر صاحب کراچی سے یہ وہ سیٹس ہیں جو بہت پاورفل سیٹس ہیں اب وہ کراچی میں موجود ہیں وہ تمام لوگ اور میرے خیال سے کہ اب وزیراعظم آئن آئن کام ہوتا ہے تیم ان کے موجود ہیں بلکل اور بہت مضبوط ٹیم یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام لے فرم گوڈ مورننگ کراچی میں آپ کو خوش آمدید کائیں گے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں نے علی مہدی بولواؤں ساما جی رہنوان ہم یہ کمیتری مہمان آئی ویان سے پوچھنا تھا جنگ اکبار کی نیوز ہے کہ دو ازار سولہ سے یہ بجلی گھر بھی ہم سے تین نوپے پچھتر پیسے لئیے دو ازار سولہ سے کیوں گئے ہم پہلے میں بہت پیسے بہت چکے ہم چالی ہزار پچھا ہزار سے بے رہیں گے کیا یہ تو ظلم ہے ظلم یہ ظلم ہے دو ازار سولہ سے ہی چین اکبار کی نیوز ہے میرے پاس اکبار ہے کہ دو ازار سولہ سے اطلاف ہوگا اس کا تین نوپے پچھتر پیسے گھر اس کے بارے میں آپ بتائیں ایسے کوں کہتے ہیں میں ظلم کیوں کہہ رہے ہمارے ساتھ شکریہ اچھا آپ ان کی بات سمجھ میں ہی کیونکہ علی مہدی صاحب کی بات بہت ساری جربوں میں نہیں سمجھ سکا ہے جس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ تین ہزار روپے وہ بھرتے رہیں علی مہدی صاحب مزارش یہ ہے کہ پروگرام کے بات آپ سے اس معاملے پر جب وہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں پھر آپ تفصیل سے ذرا بتائیے گا کہ کس معاملے کے حوالے سے ہے ویسے لائف والرز بہت ساری کالس بھی کرتے ہیں کچھ ایشوز ہیں ان کی نشاندہ ہی کی ہے اس میں خاص طور پر جو پینچنر ہیں اس حوالے سے بلنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اوور بلنگ کے حوالے سے اچھا اوور بلنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹھیک ہے جو پر یونٹ کاسٹ بڑی ہے اس کا ایمپیکٹ ڈریکٹلی آ رہا ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور دوسرا یہ کہ کچھ پینچن کے حوالے سے بھی ہمارے پاس قوشنز موجود ہیں تو یہ آپ سے ضرور پرامس کرتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس کے پر ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ ضرور رکھیں گے جس کے اندر اس حوالے سے بات کریں گے جو پینچن کے جو ایشوز ہیں اور جو اس میں اضافہ نہیں ہوا جو ہو جانا چاہیے تھا اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے پرامس کرتا ہے سیاسی دباؤ میں آکر اعتصاب کا عمل سست کر دینا نہ انصافی ہوگی ہم نے دیکھا کہ اپوزشن یہ الزامات لگاتی کہ اس طرح سے امران خان صاحب نے ایک پرس کانفرنس کی اور اس میں نیب کو انہوں نے دھمکیاں دی تو اسے یہی تاثر گیا کہ جو نیب ہے وہ آزاز نہیں ہے اور وہ شاید وہ وزیراعظم کے ماتحہ رہ کر کام کر رہا ہے ملکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ساری چیزوں کو کریٹسائز کیا جا رہا ہے نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے خاص طور پر بہت سارے کوئسٹنز جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس میں بہت ساری لیگل امپلکیشنز بھی ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اگر اس کو ڈسکس کریں ویسے تو ہو رہی ہیں آج کل ٹی وی پر ساری باتیں ہی ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن اس میں بہت ساری جو ہے وہی لیگل امپلکیشنز ہیں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے جتنے بھی پریٹکس ہیں یا جتنے بھی بڑے پولٹیکل لیڈرز ہیں یہ کہ اس کے اوپر ہمیں جو پولیسیز یا اس کا لا ہے اس کو ریوزرٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے ایسیوز ہیں جس کے اوپر سوالات اٹھے خاص طور پر پلی بارگین کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے اس کے اوپر تاخوزات ہیں اسی اس کو ضرور ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آریف الوی نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ پانچ سال ملک کی تقدیر بدل جائے گی صحت کے شعبے پر ہمیں خصوصی توجہ دینی کی ضرورت ہے اور چاہتے ہیں کہ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے خوشی ہے ملک اب بہتری کی جانب گامزن ہے راکٹر آریف الوی نے کہا کہ اوان صدر کے چھوٹے سے حصے میں رہائش پذیر ہوں غیر ضروری بیرونے ملک دوروں کے خلاف ہوں جبکہ ذاتی اخراجات پر عمرہ ادا کروں گا اور اپنے کسی سٹاف کو ساتھ لے کر نہیں چلتا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سیکیورٹی اور بیجا پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے صدر منتقب ہونے کے بعد پارلیمنٹ سے کی جانے والی تقریر انہوں نے خود لکھی ساتھ یہ بھی بتا دیا اور پاک فوج نے پاک فوج کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف ویتہاشا قربانیاں دی ہیں اور بلا تفریق اعتصاب بہت ضروری ہے نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آزاد ادارہ ہے چور کو چور نہ کہنے سے تکلیف عوام کو ہوگی جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی دباؤں میں آ کر اعتصاب کا عمل سست کر دینا نا انصافی ہوگی گزشتہ حکومتوں کی پالسیوں سے آج ڈالر مستحکم ہو رہا ہے کرپشن اور فضول خرچی کا قاتمہ بھی بہت ضروری ہے ملکل جی آپ نے بلکل ریویو کیا ہے تمام چیزوں کو اور تمام چیزوں کی نشانت ہے یہ وہ سوالات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہی ہیں روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پر پروگرامز میں گتگو ہو رہی ہے تو ان سب کے جوابات جو ہیں وہ انہوں نے دی معیشت کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے جو حکومت کی پالسی ہے اس کی بھی وضاحت انہوں نے دیئے چاہیے جی ہاں بالکل اگلی کورٹ سٹوری اس پر بات کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے سپریم کورٹ میں ہندو برادری کے عراضی پر ناجائز قبضے سے متعلق کیس کی سماعت کی گئی اور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور دورانے سما چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا ریاستی مشینری ناکام ہو گئی ہے زمین پر قبضہ بھی نہیں چھڑوا سکتی ہندو برادری کی عراضی پر ناجائز قبضے ہوتے ہیں جبکہ کورٹ میں درخواست گزار کے وکیل نے بتایا عدالت کو کہ چھوٹے بیانے حلفی دے کر زمین پر قبضے کیے گئے ہیں خاص طور پر کشمیور اور ہیدراباد میں بھی مسائل درپیش ہے جس پر چیف جسٹس نے رمارکز دیتے ہوا کہا کہ ہندو برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ہندو بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالت نے کمیٹی کو پندرہ دن میں انکوائری رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور کہ اس کی سمات غیر موینام بدد تک کیلئے ملتوی کر دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اور مختلف سٹوریز بھی ہیں ہم شامل کریں گے آج جو مختلف ایشیوز پر ہم نے بات کی اور ہمارے ساتھ جیسا کہ دعا زبیر صاحبہ موجود تھی جو کہ سوشل ایکٹیوست بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی رکن بھی رہ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ دیکھیں بہت شکریہ ادا کریں گے دعا زبیر صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت نکالا اور مختلف ایشیوز پر ہمارے ساتھ بات کیے ابھی ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہمیں دیگر پارٹی سے بھی مختلف گیس ہمیں جوائن کریں گے تو گوڈ مارننگ کراچی میں ہمیں ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 نون سے ہے احسن زبیر صاحب آپ کو good morning کراچی میں welcome کرتے ہیں جی ہاں اور مختلف issues پر جس طریقے سے ہم نے بات کی تو آج بھی ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور issues پر ہی بات کرتے ہیں بالخصوص کراچی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی جو پچھلا جو حکومت تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی لیکن بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ کراچی کو تھوڑا نظرانداز کیا گیا اور جو عوام ہیں اس نے بھی اور حکومتوں میں جو لوگ رہے ہیں سندھ حکومت میں تو کہا گیا کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کراچی کو بالکل نظرانداز کر دیا سندھ کو نظرانداز کر دیا کراچی میں بے پناہ issues ہیں ان پر فوکس نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے واقعی میں سندھ پر فوکس نہیں کیا بالخصوص کراچی پر لیکن کراچی کے حوالے سے کہا تو بہت جاتا تھا آپ نے دو سوال میں سے پوچھتی ہے ایک آپ نے سندھ بھی پوچھتی ہے ساتھ میں آپ نے کراچی بھی پوچھتی ہے کراچی کا فوکس میرا خیال میں سب سے کلیر ہمارے لی ہونا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے جو میرا خیال میں دو منٹ میں گرنڈن سے بند ہویا ہے اور آج یہ وہ شہر ہے جس کو تین مہینے میں بھی کوئی نہیں بند کر سکتا اب کی میں بات نہیں کروں گا میں جولائی پچیس تاریخ تک کی بات کروں گا کہ یہ وہ شہر ہے جس کو بند ہی کرا جا سکتا جس کے حالات الحمدللہ بہت پہتر ہیں آپ جتنی بھی پولیس رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں ہر سیکٹر خرائم کے سیکٹر میں چاہے موبائل چوری ہو چاہے بائک ہو سنیچنگ ہو چاہے ایکسٹورشن کی کیسے ساتھ بہت سیادہ تھے بہت ہر چیز میں بہتری آئی تھی ہاں بہت ہر چیز میں بہتری آئی تھی یہ آپ نیو یورک چلی جائیں یہ آپ انگلینڈ میں کہیں چلی جائیں یہ موبائل سنیچنگ یہ چلے گا یہ بہت مشکل ہے کنٹرول کرنا ابھی ہمارے نئے ایڈیشنل آئی جی آئے ہیں بڑا کوشش کر رہے ہیں بٹ اتنا آسان نہیں ہے بہت بڑی عبادی ہے اور میرا خیال میں مجورٹی کام ہم کر کے چلے گئے ہیں تو نظر انداز تو میرا خیال میں ہم نے بالکل بھی نہیں کیا اور پی ایملن کے میرا خیال میں بہت بڑے جو پرائیوٹیزیشن کمیشن کے ہمارے تھے محمد زبیر صاحب ان کو اگر گورنر لگایا تو میرا خیال وہ پارٹی نے اتنا بڑا گیوپ کرنا تھا ایک اپنے بندے کو کراچی بھیج کے اگر نظر انداز کیا ہوتا بلکل بلکل ایسان آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بڑا خرسلا تھا اور یہ کینا پرارٹی میں رہا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کچھ میکا پروجیکس بھی لگائے جو اس سے پہلے یا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کو یہ اشیوز کو ٹیک اپ کرنا تھا وہ ٹرانسپیٹیشن کے حوالے سے ہو یا پھر وہ لائن آرٹر کی سیچویشن کے حوالے سے ہو جو کہ کراچی کے دو بڑے عام اور دیرینہ مسائل تھے اب ایسان یہ بتائیے کہ بہت ساری چیزیں ہم ریلائز کرتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہیں جب ہم الیکشن ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن جیسا بھی ہوا آپ کی ریزرویشن ہے بہت ساری اور پلیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشن ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں جو کام رہ گئے تھے جو ایشیوز کے اوپر ابھی تک نظر نہیں پڑی تھی کیا ان کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی ابھی سے حکمت عملی یا پلاننگ آپ کے پاس ہے جب آگے چارج ملے گا تو اس کے اوپر کام کرنا ہے یا جو ویکنسز رہ گئی تھی ان کو کیسے دوب کرنا ہے اس پہ بات کریں میرا خیل میں ویکنسز آدمی صحیح بلکل آپ نے فرمایا ہے کہ ویکنسز آدمی سیکھتا صرف تب ہے جب اپوزیشن میں بیٹھ کے ہی سیٹویشن دیکھتا ہے کیونکہ وائل بینگ انڈا گورنمنٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ویو میں نہیں آتی آدمی کے اور ہٹنے کے بعد یہ چیزیں کافی اچھا یہ اس میں کچھ عوام کی بھی گلتی ہوتی ہے اس ٹائم پہ پوائنٹ نہیں کرا رہے اسے ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہٹیں تو ان کے اوپر کرکٹیسائز کرنے کا کوئی پوائنٹ چھوڑا جائے تو میرا خیل میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جس پہ ہماری کام کرنے کی توجہ ہمارا دینا ضروری ہے جس پہ ہمارا سپیشلی میں نے سنیا کو فرمایا کہ پی ایم ایل این سندھ کے لحاظ سے ہماری بہت زیادہ ویکنسز تھی جو ہم نے الیکشنز کے اندر بھی فیس کی ہم یوت کو آگے لے کر آرہے ہیں اگزاکی انشاءاللہ آگے آئے گی پارٹی کی بہتری ہوگی سندھ کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر اسپیشلی سارا پیسہ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہماری غلطیاں ہیں ان کو ہم سائی کریں گے اور جس طریقے سے بھی فوروڈ لے کے جا سکے اس کو لے کے جانے گے کہ اس وقت بھی جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو آپوزیشن یہی کہتی تھی کہ کراچی کہ کراچی کو نظر انداز کیا داتا اور وزیراعظم صاحب نے وہ صرف پنجاب کے وزیراعظم ہے وہ پورے پاکستان کے وزیراعظم نہیں ہے اس کو کیسے رفائق کریں گے وزیراعظم دو ہزار سترہ فیب سے لے کے جب تک ان کا فیصلہ نہیں آیا ہے میرے خال میں تین مہینے کے چار مہینے کے دوران انہوں نے نوٹ رفز کی ہیں جس میں انہوں نے ایک اوورنائٹ سٹے بھی کی ہے اور ان کا فوکس تھا ہی صرف کراچی میرے ساتھ پرسنلی میں ان کے ساتھ گیا ہوں انہوں نے گرین لائن پروجیکٹ جا کے دیکھا ہے کے فور کا منصوبہ انہوں نے جا کے دیکھا ہے ایون آفٹر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا تھا اس کے بعد بھی میاں صاحب کراچی آئے وہ گئے انہوں نے دورے کیے ان کو بہت زیادہ فکر تھی کہ جی کراچی کو کسی طریقے سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے کیونکہ کراچی اگر سٹیبل نہیں ہوگا تو پورا پاکستان جلے گا کسی بھی آپ سیکٹر سے اٹھا کے اس کو دیکھیں چاہے محشت کے حساب سے ہو چاہے لائن آرڈر کے حساب سے ہو تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کراچی کو اگر کوئی بھی پارٹی نظر انداز کرتی ہے تو وہ میرا خیال میں صرف ایک پروونس کو پروبلم نہیں کریٹ کرے گی وہ اوور آل ایک پورے پاکستان کے اوپر ایمپیکٹ آئے گا اچھا ایسا ایک چیز کے بارے میں اور بتائیں کیونکہ سیاست زیادہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں زیادہ رہی ہے جو سب سے بڑا پروونس پاکستان کا ہے اور ایشوز کچھ ایسے رہے کہ انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کے اوپر خاص طور پر کام ہوا بلکہ یہ ہسٹری ہے کہ پاکستان میں جب بھی مسلم لیگ نون کی گامنٹ آئی انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کے سب سے زیادہ پروجیکٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایلیگیشن ہے جو ہمیشہ لگتا رہا آپ اس کو کنسپریسی تھیوری کہہ لیں کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیجئے لیکن وہ یہ رہا ہمیشہ سے کہ کرپشن کے حوالے سے لوگوں نے بہت ایلیگیشن لگائے بہت سارے کیسز بھی بنے جس کی وہ اب فیس کرنا پڑا ہے اس ایلیمنٹ کو کیسے ختم کریں گے اس کو کیسے چیلنج کو ٹاکل کریں گے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیا تھنک رہے ہیں ہمیں آج تک یہ نہیں پتا ہے کہ کرپشن کونسے سیکٹر میں ہے ہمارے اوپر عزامات لگی پہ لگی جا رہے ہیں کبھی میاں نواز شریف کو ان کی بیٹی کے ساتھ اریسٹ کر لیا جاتا ہے پھر فیصلہ آتا ہے کہ جی غلط فیصلہ تھا پھر میاں شباز شریف کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اگر یہ بتایا جائے کہ جی فلانا پروجیکٹ ہوا تھا جس کے اندر کرپشن اتنے پیسوں کی کرپشن ہوئی ہے جو نیب نے تحقیقات کرنے کے بعد اناؤنس کیا ہے تو ہمیں ہم بھی کہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی رینما نے کرپشن کی ہو بٹ اگر آپ یہی نہیں بتائیں گے کہ کرپشن کس سیکٹر کے اندر ہوئی ہے اور آپ کو یہی نہیں بتائیں کہ کس اماؤنٹ کی کرپشن ہوئی ہے ابھی میاں شباز شریف کو آپ نے ایک سیکٹر کے اندر بھلایا اور آپ نے ارسٹ کر لیا کسی اور کس کے اوپر تو پھر تو یہ آپ عوام کو بھی گھمرا کر رہے ہیں ہمیں بھی گھمرا کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کہاں کرپشن ہوئی ہے ہمیں بتا دیا جائے کہ جی فلانا سکول ہم نے بنایا تھا یا فلانا ہم نے انفرسٹرکٹر کے حساب سے ہم نے کچھ کیا تھا تو کہیں نہ گئی کچھ تو ہمیں ایڈنٹیفائی تو کر کے بتایا جائے اگر ہمارے لیڈر ہوں چاہے کچھ پارٹی کا رینما ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم تو میرا خواہد میں سب سے زیادہ اس کے اندر بلیف کرتے ہیں ہم نے تو کبھی اعتصاف کمیشن پنجاب میں نہیں بند کیا یا ہم نے بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے نہیں بند کیا تو یہ تو کدھر بند ہوا تھا آپ کو میرا خواہد میں بہت سے طریقے سے پتا ہے اور بلکل خیبر پختوں کا اور بلکل خیبر پختوں کی حکومت میں ہی بند ہوا تھا کہتے ہیں کہ ساوتھی عربیہ وہ عمران خان صاحب نے اپنی میں ایک سپیچ میں ان کی سن رہا تھا وہ نے کہا کہ بار بار ایک میاں نواز شریف دورے کرنے جاتے تھے اور یہ بھیک مانگنے جاتے تھے کیونکہ وہ پیسے نید کو ہی دیتا تھا ایک کنٹری کے پاس آپ گئے ہیں پچاس دن کے اندر اندر جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا اب آپ اس کے باب واپس جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم بھی مانگنے جاتے تھے تو میرا خاند میں یہ بھی سیم کام کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی کچھ عرصہ پیدے کہا گیا کہ وزیراعظم تین ماہ تک کوئی بھی برمین ملک دورہ ہے وہ نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد ہی وہ سعودی عرب کے دورے پر چلے گئے سرے چلے بھی گئے لیکن پھر وہاں جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے جو ہم نے دیکھا بزراء ہے وہ کافی دفاع کر رہے تھے کہ وہاں سے دس عرب روپے لے کر آئے تو یہ دس عرب روپے واقعی میں آیا ہے تو یہ کون سے والے عرب تھے آئین والا عرب تھا یا علف والا عرب تھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسشن ہے اور ضرور اس بارے میں بات کریں گے کہ کس شکل میں وہ امداد آئی ہے آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے وہ انویسمنٹ کی مد میں ہے کیا وہ بورو کیا ہے کوئی ڈیٹ ہے یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر ضرور ایکسپلینیشن دی جانی چاہیی اور چاہ ساتھ نے دیکھا کہ آپوکیشن یہ بھی حلسامات لگاتی ہے ایسن کے جو اسحاگڈار صاحبہ ان کی تو موشی پولیسیاں تھی جس کی وجہ سے یہ جو بہران آیا ہے گیس کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے پیٹرول بڑھانا پڑ رہا ہے تو اسحاگڈار صاحب کی پولیسیز تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی وہ ناکس پولیسی تھی سٹینیبل نہیں تھی اس کی وجہ سے اب ہمیں گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں اور اب شبت آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑ رہا ہے جار صاحب نے اگر کوئی غلطی ہیں ان کی تھی تو وہ تین سال میں شو ہونی چاہیی تھی جب تھاڑھے تین سال ان کا ٹنیور تھا 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 ساڑھے تین سال انہوں نے ڈالر کو بھی سٹیبل رکھا انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسٹینج کو بھی بوم پہ لے کے گئے اور اگر ہماری کوئی غلطیاں تھی تو پی ٹی آئی اب آگئی حکومت میں کیسے وہ فورڈ لے کے جائے گی ان کو خود یہ نہیں پتا ان کو صرف یہ پتا ہے کہ شریف خاندان کے اوپر اٹیک کیسے کرنا ہے اور شریف خاندان نے فلانا حرکت کی ہے تو اس کو اٹیکل کیسے کرنا ہے حکومت میں آ چکے ہیں اپنی پولیسیاں سامنے رکھتے ایک دفعہ بتا دیں کہ کیا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری میشت بھی بہتر ہو ہمارا ملک کے حالات بھی بہتر ہو کیا کہ جی سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے بٹ ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا کہ اگر ہمارا ملک آگے لے کے چلیں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی ہم پاکستانی ہیں اور الزام ہمارے اوپر ہر قسم کا لگایا کہ جی ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں اور ہم ملکشمن بھی ہیں مگر اس کو اگر خیال سے آگے لے کے جائے امران خان صاحب پاکستان کو تو ترقی کریں سب کو دکھائیں چینج لے کے آئیں جو تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا تو اس کو پاورٹ لے کے جائیں we have no problem with that but تبدیلی کے نام پہ عوام کو پاگل بنانا میرا خیال میں مناسب نہیں ہے اچھا ایسان جنٹیو تنک کہ ہم لوگ بہت جلدی چیزوں کو جو ہے وہ observe بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے ہم لوگ کیونکہ ہماری نیشن کا پورا ایک problem ہے کہ بڑے ججمنٹل بھی ہے اور بڑی جلدی چیزوں کو جو ہے ہم نا calculate کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی کیونکہ issues اتنے سارے ہیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی بہت سارے ایسی issues رہے تھے جن کو resolve کرنا اتنا آسان نہیں تھا کسی بھی گارمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے خاص طور پر جو پاکستان کی economy ہے جس کے dynamics ہیں وہ اتنے serious problem ہے کہ وہ ایک دو تین چار سال میں نہیں ہو سکتے اور کیونکہ democracy یہاں پہ کیونکہ چلی بھی نہیں زیادہ دیر تک اس وجہ سے اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو پاسٹ میں رہے تھے کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی بہت تھوڑا ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو چارج لیے ہوا ہے اور بہت زیادہ criticism کا ان کو سامنا ہے don't you think کہ ان کو ابھی time دینا چاہیے space دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی policy لے کر آئیں اور ظاہر ہے چیز implement ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو تھوڑا سا space دینے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وائر میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنا بھی criticism ابھی ہو رہا ہے اس میں کہیں ان کی کسی منسٹری کے اوپر نہیں ہو رہا ان کی کسی حکومت کو چلاتے بھی نہیں ہو رہا ان کا جو صرف جو ان کے اوپر کرٹیسائز opposition کر رہی ہے اور عوام کر رہی ہے وہ ان باتوں کے اوپر کر رہی ہے جو وادے انہوں نے قوم سے کیے چاہے وہ پروٹوکول کے لحاظ سے ہو چاہے وہ پی ایم ہاؤس کے اونیورسٹی بنانا ہو چاہے گورنر ہاؤس کی دیوانے گرانا ہو تو یہ ساری چیزیں قوم کو جب پاگل بنایا جائے گا تو قوم زہر سی باتیں question کرے گی opposition question کرے گی کہ کیوں اس طریقے سے آپ نے وعدے کیے اور اچھا یہ ابھی میں آپ کی شو میں پہلے سن رہا تھا آتے ہوئے کہ انہوں نے کہا جی آرے فلوی صاحب نے فرمایا ہے کہ protocol is something different and security is different جب ہم یہ پورا پانچ سال سمجھاتے رہ گئے کہ protocol is different and security reasons are different تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بھی تھرس کے اندر میرے خیال میں اس پوری قوم میں دیکھا ہے کہ ساٹھ گاڑیوں کے کافلے میں گورنر سندھ اور ہمارے فیڈرل منسٹر فیصل وارڈا یہ کس طریقے سے گئے ہیں ایک رویل ٹریٹمنٹ کے ذریعے that is called protocol جو ماضی میں پرانے گورنرز کرتے رہے ہیں that is security آپ لوگ میرے خیال میں got the best platform جو آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ہر ذریعے سے آپ اس پہ جیسے زیادہ criticism کا سامنا ہے کیونکہ بہت سارے promises pledges کیے گئے تھے بہت سارے issues کے اوپر لیکن اس کے اوپر فوراں چیئے مدرامت نہیں ہو سکا اور کچھ چیزیں تو possible تھی ہی نہیں جس کو وہ claim کرتے تھے جس میں one of the reason سے کیا اور جو اگلے پانچ سال میں بھی نہیں سٹل ہو پائیں گے پانچ سال میں بھی سٹل نہیں ہو پائیں گے مران خان نے آج سے کچھ سال ڈیٹ پہلے کہا تھا کہ شکر ہے ہمیں حکومت نہیں ملی کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں کے پی کے میں رہتے ہوئے سیکھ گئے ہیں حکومت چلانا بھی ایک ابھی میں اور آپ پارٹی بنا دے اور بائیس سال کی سٹرگل کر کے کہیں کہ ہمیں بھی وزیراعظم منایا جائے اس طریقے سے نہیں ہوتا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دو تین پالٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو جن کے بچے اگر قابل ہوں تو ان کو آگے بھی آنا چاہیے نہ ہو تو ان کو پیچھے رہنا چاہیے تو یہ باتیں کرنا کہ کیونکہ بچے ہیں تو فلانا ہیں تو یہ ہیں محروسی سیاست بھی کی ہے پی ٹی آئی نے جو جو میرا خیال میں قوم سے وعدے کیے تھے وہ سارے اپوزٹ دائریکشن میں چلے ہیں جس وقت سے ہم بھی کوششن کر رہے ہیں اور عوام بھی کوششن کر رہی ہے جس کا جواب میرا خیال میں چلے میں آپ کی اس بات سے تو اگری کر لیتا ہوں جو قابل ہے اس کو آگے آنا چاہیے اس کے بچے کو میں نے دیکھا ہے زبیر صاحب کیونکہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ آپ قابل بھی ہیں اور بہت اچھے سے تمام چیزوں کو ڈیفرنٹ بھی کر رہے ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ ایسے لوگ ضرور آگے آئیں بلکل اور اسی طریقے سے ایسے ہم بات کر رہے تھے جس طرح آپ نے بھی کہا عمران خان صاحب نے اپنی جو اوکٹری سپیچ تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم اقتدار میں آگئے ہیں حکومت میں آگئے لیکن ہمارے حکومت میں آنے کے بعد ہم کسی کے بھی خلاف انتقامی کا روائی نہیں کریں گے اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا اور جو ان نون لیگ ہے وہ یہی کہتی آئی ہے اور ابھی تک کہا جا رہا ہے جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ نیب ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اور عمران خان صاحب یہاں جو حکومت ہے وہ اس کو سپورٹ کریے لیکن آج تو تو آری فلوی صاحب نے بھی یہ کہا دیا عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں وہ پہلے کے بنے رہے کیسز ہیں یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے جس میں لیبن کو گرفتار کر رہا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے اس کو سوشل میڈیا کا یوز تو میں خیال میں آپ بھی کرتی ہوں گی اور قوم بھی کرتی ہے علی زہدی صاحب فیڈل منسٹر بنے چیرمن نیب سے ان کی ملاقات ہو گئی شیخ رشید فیڈل منسٹر بنے چیرمن نیب سے ان کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی خود ملاقات ہو گئی چلے وہ تو وزیر آزم ہیں ان کو نہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے وہ چیرمن نیب سے ملیں سو دفعہ ملیں ایک فیڈل منسٹر کا کیا تعلق ہے چیرمن نیب سے ملی ہے میرا تو پرسنلی خیال ہے کہ کوئی دور دور تک بھی لنک نہیں ہوتا اور کسی دعوت میں جائیں کہیں ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائیں کسی ڈینر پر جائیں ون آن ون ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال ہم قوم اتنی پاگل ہے ہم بہت ایک آگئی سنچری میں آ چکے ہیں جہاں ہمارے قوم آج ہماری میسیز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مچور ہو گئی ہیں چیزوں کے اوپر اور چیزیں سمجھتی ہے قوم تو نہ ہی پاگل بنایا جائے قوم کو تو میرا خیال میں دیتا جائے گا اور یہ جتنا بھی اکانٹو بیلیٹی کا پروسس ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے یہ سب سے زیادہ اثر ہوگی ہے اور اس کو اکسپ بھی کیا جائے گا کراسٹ اپورٹ کے ہی بجائے جس کی وجہ سے زیادہ کرتیسیم کا اثامت اسی بھی بات کر رہے ہیں اپوزشن کی کہتی ہے کہ کارروائیاں ہیں نیب صرف ہمارے خلاف کر رہے ہیں لیکن ہماری پی ٹی کے کچھ رہنماں ہیں ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو بزرادہ سے خواب ریوان صاحب کی بات کرنے عریم خان صاحب کی تو ریفرنسز ہیں ابھی وہ زیر سماعت ہیں اور اگر وہ لوگ بھی اس میں کرپشن میں ملوث بائے جاتے تو ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اپوزشن یہ کیوں چلا رہی ہے خاص طور پر نونڈیگ کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنایا نیب کارروائیاں کر رہا وہ خودمختار ادار ہے کیونکہ ایز ایک قوم ہم پریٹش سٹیزنز کو ہمیں لیڈ کرنے نہیں دے سکتے ہمیں بھی منع کیا گیا تھا اب آپ مجھے ایک ایک بندہ بتا دیں آپ بتا دیں قوم سے پوچھ کے بتا دیں ایک عمران خان صاحب کے دوست جو کوئی بھی ایک کلوز دوستوں جن کو آج پوزشن نہ ملی ان سب کے سب کو اٹھا کے پوزشن دے جی کہیں ہیں اس کے اندر ان کو یہ نظر آیا کہ جی یہ فیوریٹیزم ہو رہا ہے مریم نواز ایک ادارے کی چیئرمن تھی تو اس پہ کہا کہ جی ان کا میرٹ نہیں ہے ان کو ہٹنا چاہیے وہاں پہ ایک پرسن جس کے پاس دوزار تیرہ میں ماسٹرز کی ڈگری تھی دوزار اٹھارہ میں بیچلرز کی ڈگری آگئی تو وہ قابل ہیں اور مریم نواز جو کہ ماسٹرز کر کے آئی گئی ہیں وہ قابل نہیں تو کہاں پہ لیک آف انٹرسٹ آتا ہے وہ اگین میں یہ کہوں گا کہ قوم is the better to understand we can give our view definitely بٹ میرا نہیں خیال قوم کو ضرورت ہے کہ ہمیں آنا پڑے بار بار یہ تیلویز کی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے اور وہ میرا خیال میں پوری قوم نے ابھی بائی الیکشنز کے اندر دیکھ لی ہے کہ جو ریزلٹ آیا ہے اپنی دو سیٹیں پی ٹی آئی ہار گئی ہے تو وہ اس کا ریزلٹ وہ بھی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کی اپنی سیٹیں بلکل ایسے ہی ہے تو آپ تو آپ لوگوں کو اس پر کوئی ریزلویشنز نہیں ہیں کیونکہ کہا گیا تھا مران خان صاحب سے رکاوٹیں ہمارے ہمارے اوپر تب بھی ڈالی گئی ہیں ہمارے خاص طور پر اینے ون تھرٹی ون کے اندر ہمارے بھندے بھی عرشت کیے گئے ہیں دو تین دن پہلے الیکشن سے ساد رفیق صاحب کے اوپر آپ نے دیکھا پورا پروپاگنڈا جو بنایا گیا تو یہ اگر یہی چیزیں الیکشن کے دو دن بعد سے شروع ہوتی تو ہم چھوڑ بھی نہ مچاتے بٹی جو سارا تماشا کہ پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی اریسٹ کر دیا گیا یہ تھوڑا سا کونفلیکٹ ہو سکتا ہے اچھا احسن کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائی الیکشن کا ریزلٹ ریڈیٹامنٹ کر سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت کس کی ہوگی ہار گئے تھے لیکن آخر میں انہوں نے ورلڈ کپ کی ٹوپی اٹھا لی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ سٹارٹ جو تھوڑا سلو ہوا ہے لیکن آگے جا کے اگر ڈیلیور کر جائیں گے تو ریزلٹ پھر ان کی فیور میں جا سکتے ہیں اللہ کرے کہ آگے وقت جا سکے جس طریقے سے ابھی لے کے چل رہے ہیں جتنے بمپس اس ٹائم پہ آرہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ جس میں ہم اللہ معاف کرے ایزا قوم ہم ڈوب بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ دیکھیں سٹاک ایکسٹینج میں ہم پچپن ہزار سے آج سینتیس ہزار پہ آگئے ہیں تو اتنا بڑا گیپ آرہا ہے ڈالر کہاں سے کہاں جا چکا ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا ایز رینومہ آف پی ایم ایل این میں آپ کو فری کلیرلی بتاؤں کسی سیکٹر کے اندر بہتری آئے گی we will not کرٹیسائز ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اچھی بار ہم ایزا قوم ہمارے لیے فائدہ ہے کسی پولٹیشن کے لیے پرسنل فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے پوری قوم کے لیے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی دس طریقے سے دو مہینی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ نہیں سمجھتے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے آپ ٹائم دے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر کے دکھا دیں ہم تو ٹائم پورا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو میرا خیال میں ابھی تو ہم نے اپوزیشن کرنے شروع کی ہم نے تو اپوزیشن بلکل ہم تو میرا خیال میں سو دن جو انہوں نے مانگے سو دن ان کے ہو جائیں پورے اس کے بعد ہم اپنی اپوزیشن شروع کریں گے ابھی تو ابھی سٹینڈ بائی مار کے کے اوپر سولوشن نکلنا چاہیے تو اس میں انرجی جو سیکٹر ہے وہ ٹاپ پریورٹی پر آتا ہے اور ہوا یہ کہ پروجیکٹس وہ بہت سارے لگائے گا لیکن وہ شورٹ ٹم ریلیف اسیم انسا کی لانگ ٹرم پلان نہیں تھا عمران خان صاحب کی پولیسی اس وجہ سے ڈیفر کرتی ہے کہ اس وقت وہ یہ لانگ ٹرم پلان کے حالے سے کام کر رہا ہے جس میں کرپشن کا خاتمہ ہے لانگ ٹرم بیسیس پہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ آپ کے جتنے بھی فورن ریزروز ہیں وہ ایک پوائنٹ پر آکے سٹیبل رہے اور آپ کو مزید جو ہے وہ بورو نہ کرنا پڑے تو یہ سارے لانگ ٹرم ویژن کی بات ہوتی ہے تو یہ پولیسی پہلی دفعہ پاکستان میں انٹیڈیوز کرائی گئی ہے دونٹ چو ٹنک کہ یہ اگر ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس وقت جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ایک لانگ ٹرم پولیسی ہونا چاہیے اگر یہ چیز کام کر جاتی ہے تو ڈونٹ چو ٹنک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ شورٹ ٹرم پہ ہمیشہ کام ہوئے پاکستان لیکن وکٹری سپیچ کے اندر اگر اپنے خان صاحب کی سنا ہو تو خان صاحب نے انرجی کے اوپر بات ہی نہیں کی لائن اورڈر کے اوپر بات ہی نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ بشلی حکومت ہی اسے کر کے گئی ہماری حکومت جس دن تک تھی نہ بجلی کا پرابلم تھا ایز لاؤ ایرے علاقے میں نہیں تھا میں کراچی میں ڈیفینس کا شہری ہوں میرے علاقے میں نہیں تھا اور میرا لہور آنا جانا بہت ہے اور میں نے لہور میں اور اسلام آباد میں دیکھا ہے ہر گھنٹے بجلی جایا کرتی اور کتنی بہتری بجلی کے سیکٹر کے اندر آئی ہے کہ ہمارے وزیر آزم کو اپنی وکٹری سیچ پرنا کریں اچھا سوری ٹو کٹ کیو شورٹ یہاں پر آپ کو روکیں گے اس وقت حمزہ شرباز پنجاب اسمبلی کے باہر جب وہ بات کریں آپ کو وہ دکھا دیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو میں بجٹ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن جب تک میں کسی کے بلاوے کا منتظر نہیں ہوں جب تک آپوزیشن کا مطالبہ نمبر ایک کہ ہمارے جو چھے عراقین موزیز عراقین کا اس حقاق مجروح کیا گیا ایک جالی تصویر کے اوپر ان کی بہاری نہیں ہوتی ہم اپنا جو ہے ایوان کے اندر نہیں جائیں گے اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ صرف اپنے عرقان کی واقعی چاہتے ہیں یا جس کسی نے وہ تصویر جاری کی جو جو اس عمل کا حصہ تھا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہو کے ان کے خلاف میں نے دو باتیں کی ہیں سشان میں نے کہا کہ وہ تصویر جالی ہے اور یہ میں فسوق سے کہتا ہوں وہ ہم اپنا جو ہے وہ کلپس نکلوائیں گے جو چینلنجز چلائی اور پھر ان کو فون کر کے بند کیا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی انکوائری کمیٹی ہاؤس کے اندر سے بنائی جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا جائے تاکہ جو شخص پورے اوپوزیشن کو باہر بٹھا سکتا ہے چھے عراقین کو موطل کر سکتا ہے اور پھر ان کو پرمیس سے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے زینیت کا کیا علاج ہے علاج جہی ہے کہ اب ہاؤس کمیٹی بنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ان عراقین کی رکنیت بہال ہو ایسا کیا قیامت آ گئی کہ لڑائی اگر ہوئی تھی اگر اپنا جو ہے وہ موٹ بیر ہوئی تھی تو کیمرے کی فوٹیج سے ایک کمیٹی بنتی اور دونہ طرف سے اپنا جو ہے کاروائی کی جاتی تو پھر ہم سمجھتے تو یہ تو اپنا سرسر جانب داری ہے تھانے داری ہے اس تھانے داری سے مروب ہونے والے نہیں ہیں لیکن آپ نے عددی بات کی ہے جو الحمدللہ شہباز شریف نے دس سال کی خدمت کی ہے فرق سات وٹوں سے بہت بڑا ہے اور یہ فرق دیرے دیرے لوگوں کو پتہ لگے گا آج جس میٹرو بس کو نیازی صاحب جنگلہ بس کہتے تھے اور پھر پانچ سال بعد شوق چڑھا کے ہم وہاں پہ پشاروں میں میٹرو بس بنائیں پچاسی عرب روپے کا منصوبہ بن گیا ہے وہ اسکیلیشن کاؤس ڈال کے اور وہ پچاسی عرب کا منصوبہ کھندر کا سما پیش کرتا ہے یہاں پر میٹرو بس لاہور میں بنی ملتان میں بنی پنڈی میں بنی اور آج جو ایک غریب کی سواری ہے جو ایک نرس اپنا ایک کلارک ایک بچی جو ہے وہ عزت سے تھنڈی بس میں ٹائم پہ سفر کرتی آج ان کے اوپر بھی آج قرائے بڑھا دیے گئے تو ان سے جو ہے جو غریب کی ایک باعزت سواری ہے اس کے اوپر بھی ان سے برداشت نہیں ہوا اور غریب پر آج بوش جالا اس پہ بھی انشاءاللہ جلالہ اسیمبلی میں ہم بات کریں گے جی لیڈر آف دو اپسیشن پنجاب اسیمبلی کے حمزہ شباز جو ہے وہ بات کر رہے ہیں میڈیا سے اور اس وقت ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور مسئلہ وہی ہے کہ پنجاب میں جو بجٹ کا سیشن ہوا ہے اس کے اوپر پروٹس کرنے پر چھے میمبر جو ہیں پنجاب اسیمبلی کے ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے سپیکر کی جانب سے اور اسی پر پروٹس بھی آج کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے میڈیا سے بات بھی کر رہے ہیں اور بریک پر انفاکٹ اس جو پریش کانفرنس پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ اشیوز کے حوالے سے پولیسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بھی احسن سبیر موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگی نون کے رپریزنٹیٹیو ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ان تمام ایشوز کے اوپر جی احسن اسی انرجی پر بات ہو رہی تھی تو آپ کی سمجھتے کہ ابھی اور مزید عمران خان صاحب کی حکومت ہے انہوں نے سمبھالی ہے دو مہینے ہوئے ہیں مزید اس پر کام کرنے کے ضرورت ہے آپ کی سمجھتے کہ ان لوگوں کے پاس جو نئی حکومت بنی ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ انکومپیٹنٹ ہیں پولیسی میکرز نہیں ہیں انکومپیٹنٹ لوگ ہیں آپ ایسا سمجھتے کہ ایسا یہ ہے ہم ناری جو بجلی کے لحاظ سے ہم نے جتنا کام کیا تھا جنوری دو ہزار انیس کے اندر تک ہمارے جو پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے تھے اس میں ہم ایکسس جا رہے تھے جتنی بجلی ہمیں ریکوائرڈ ہے اس سے ہم ایکسس جا رہے تھے اب ان کے اندر ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے نہیں لے کے جایا جاتا ہے ان کو روک دیا جاتا ہے پولٹیکل ایک لڑائی کے چکروں میں اگر ملک کو نقصان دیا جاتا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا میرا خان میں نظر آ جائے گا اور سب کچھ ہو گا بٹ میرا نہیں خیال کہ ہمیں انرجی کے اندر ابھی کوئی اتنی ضرورت ہے اب کام کرنے کی کیونکہ جو جو مجوریٹی کام انرجی کے اندر تھا وہ ہو چکا ہے تو ابھی جو مین ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ پانی کے اوپر ہونا چاہیے بات کام سے اس کے لیے میں سیریسلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کام سے چندہ مانگ کے نا پانی کے اوپر کام کیا جائے جیسے ہم نے بجلی کو فیس کیا اسی طریقے سے بیٹھ کے کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے معایدہ کریں بہت اور طریقے ہیں رہے دن قوم سے چندہ مانگے کے ٹھکے آپ نے جس سے پانی کی بات ہو رہی تھی سی سی اکلاچ میں مراد علی شاہ صاحب کا بیان موجود تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وفا کی حکومت سے کہا تھا کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں لیکن وفا کی حکومت میں ہمیں فنڈز نہیں دیے گا اس بات کو کس رہے تو آپ نے سمجھتے کہ مراد علی شاہ صاحب نے یہ معاملہ پانی کا اٹھایا تھا اور وہ کہتے بھی رہے کہ پنجاب حکومت کو پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور جیسا کہ سندھ حکومت بھی کہتے ہیں یہ اپنے ایلیکشن سے پہلے کہ ہم دی سالانیشن پلانٹ لگائیں گے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے فنڈز کیوں نہیں دیے ہم نے فنڈز کیوں نہیں دیے ہم نے فنڈز کیوں نہیں دیے کیونکہ ہم فیڈرال گومنٹ نے فنڈز کیوں کو جتنے فنڈز کیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دوہزار آٹھ سے لے دوہزار تیرہ تک اور تیرہ سے اٹھارہ تک جو انہوں نے صوبے کا حال کیا تھا اس کے بعد میرا نہیں خیال فیڈرال گومنٹ ان کو کسی اور نئی چیز کے لئے فانڈ دے سکتے ہم نے بڑا کلیئر ان کو میسیج دیا تھا سی ایم کو میٹنگ پرائم مینسٹر نواز شریف میں کراچی آکے کیوں پرائم مینسٹر شاید کھاکان عباسی نے کیوں اور بیری کلوزلی یہ میں نے وچ کیا ہے گوونر ہاؤس کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کہ آپ ہمیں پروجیکٹ پتائیں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے کریڈٹ آپ پیپلز پارٹی لے فیڈرال گومنٹ پورا پروجیکٹ بنائے گی کریڈٹ بھی آپ لوگ لے ہمیں کریڈٹ بھی نہیں چاہیے باٹھ ہم فنڈز نہیں دے سکتے یہی معایدہ ہمارا اینکیوں کے ساتھ ہوا تھا جب شاید کھان عباسی نے پچھے سرب کا پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا کراچی پیکج کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کو ہسپٹل بنانا ہے اپنے علاقے میں ہم سب کر کے دے فنڈ ہم نہیں فنڈ کیونکہ اس میں پھر وہی چوریاں پھر وہی ترانسپیرنسی کا مسئلہ اس وجہ سے ہم نے فنڈ کسی کو بھی جانی نہیں تو اکوردگی لے آپ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بلکل بلکل پروجرام کے سٹارٹ میں ہماری بات ہو رہیت ہی تو اس طرح سے آغاز کیا تھا آپ سے بات کا تو آپ نہیں کہا کہ اس سندھ کی ہم نے بات کی تھی اور کراچی کی بنے خطوص اس پر لگر انداز کیا گیا اب آپ سمجھتے کہ مسلمی غنون اس قلوب نہیں تصبح اوپوزشن میں کراچی میں تنظیم سازی ہیں مسلم غنون کی اس کو کس طرح سے مزید بہتری گیا جائے گا اور کیا مزید پولیسیز ہوں گی جس سے براہ راست عوام کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں میاں شباز شریف انہوں نے آفٹر دی الیکشنز ہمیں ہماری سندھ کی جتنی تنظیم ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی اس کو بریکٹاون کریں کمپلیٹلی اس کو ختم کریں اور ایک نئے ذریعے سے لوگوں کی اپوائنمنٹس کی جائیں اور فیورٹیزم ہماری پارٹی کے اندر بھی کچھ پہلے ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو بھی کسی طریقے سے بہت سائی کرا جائیں بہت سارے پروبلمز میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا ہماری پارٹی کے اندر سندھ کے اندر تھے آپس کی لڑائیاں تھی پرانے لوگ تھے جو دیر سے بڑے ہام موسیشنز کے پر تھی ہمارے ایک دہا میری ملاکات ہوئی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جی میں وائس پریزیڈنٹ یوٹھ وینڈلی اور وہ صاحب ہماری پارٹی کے ہی تھے وہ بارٹ فورٹی ایٹھ فورٹی نائن ایٹھ تو قویشن اٹھتا ہے عوام کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی کہ یہ یوٹھ میرا نہیں خیال پچھے سال کے بعد یوٹھ ہوتی ہے تو اس کو کسی پرینے اور پنجاب میں کون ریپرسیڈنٹ کر رہا تھا کس چیز کو یوٹھ کو پنجاب میں کیپن سفدر صاحب کر رہے تھے ہر اوڑل ہے اس کا ریپرزینٹ کرنے ان کے صاحب زادہ جنید اس کا ریپرزینٹ کرنے اور انشاءاللہ شکریہ آپ نے ہمارے وقت دیا بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام عاملات کے اوپر گفتگو کی ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس وقت ہم دیکھنا ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز میں یوت کی جو ریپرزیٹیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ آگے آرہی ہیں اور یہی اس وقت سب سے بڑی نیڈ پاٹسان کی کہ یوت اس پہ سامنے آئیں اور آکے تمام ایشیوز کو سمجھیں اور یہ دے کر بڑی خوش ہوئی کہ تمام ایشیوز کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر ایک ویجن بھی رکھتے ہیں ایک پالیسی بھی رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگ جب آگے جائیں گے تو یقیناً پالیسی میں ان کے اندر شامل ہوں گے اور پھر ہماری ڈائریکشن جو وہ سیٹ ہو سکتے جی ہاں ملکل اسی پر آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی مہت میں بے پناہ مسائل ہیں اور حکومت نہیں نہیں ہے بہت سارے چیلنجز ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے مرال الزام تراشیاں الزامات کی سیاست یہ تو ہوتی رہے گی لیکن اب عملی طور پر کچھ ڈلیور کرنے کا وقت ہے اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کس حد تک ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے گوڈ مارننگ کراچی کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگلے پروگرام میں آپ سے فرمولا فات ہوگی آج تک کے لیے اللہ حافظ